تو سبھا سبھا کے راستری ادھش اوپرکاش بہرائیش پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے بابنیا میں ایک وشال جن سبھا کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے بی جے پی سرکار پر جم کا نشانہ سادھا اور چنابچن نے بدلے جانے کے معاملے کو لے کر اوپرکاش راجبھر نے تیخہ وار کیا کہا یہ ساجش بی جے پی کی ہے لیکن موڈی یوگی اس ساجش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہمارے سبھا 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 کے راستری ادھش اوپرکاش راجبھر کے ساتھ بھی خاص باتشیت کی ہے سنی اتر پردیس کے فائر برانڈ نیتا اوپرکاش راجبھر اس میں میرے ساتھ میں ہیں اور بہرائیش آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی ویسال جن سبھا کو سمبودت کیا ہے جس طرح سے بھیر دکھائی پڑی ہے اپنے آپ میں دیکھنے لائک ہے اور لگاتار چونکہ کہا جاتا ہے کہ اے پرکاش راجو خ Messengerد وہ کسی بھی پارٹی کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں اور بولنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں ان سے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ جس طرح سے لگاتار کےمام ایسے سوال اٹھ رہے ہیں ان کا simbol کو کے کر سوال اٹھ رہا ہے ان کی پارٹی کو کے کرسام رہا ہے باتوارے کو کے کرسام رہا ہے کس طرح سے چاہتے ہیں کیسے ان کی راجنیت آگے بڑھے گی اس کو لیکھے بات کر لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دنیا میں جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دی جاتے ہیں تن لوگوں کو ناکپور میں تو وہیں سے ٹریننگ لے کے اس سب آئے ہیں تو ان کے پاس کچھ ایسے ہمارے میڈیا کے مالک لوگ ہیں ان کے پاس کہ ان کے سارے پر پرچار کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا چنہ وائیوگ نے ہم کو سیمبل چھڑی ایلات کر دیا ہے ہم نے چنہ وائیوگ سے اپنا سیمبل ایلات کر لیا ہے یہ خالی بدنام کرنے کے لئے کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجیس ہے اور کس کی ساجیس ہوگی صرف یہ بھارتی جنتہ پارٹی بھوکھلائی ہوئی ہے ان کی ہاتاسا و نیراسہ دکھ رہی ہے کہ اوپرکاس راجبھر اور اکھلیس یادو جی کے ملن سے یہ پوری طرح سے ایک دم برباد ہے نشط طور پر جس طریقے سے اوپرکاس راجبھر بولنے میں بیباکی سے بولتے ہیں صاف طور پر انہوں نے آج بھی یہ کہہ دیا کہ اگر پوروانچل کی جہاں پہ ان کا دم خم ہے وہاں کے سیڈ اگر بیجے پی جیتی ہے تو یہ گولامی کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ دوہجار بائیس میں ان کا پربھاو کتنا لوگوں کے اوپر پڑتا ہے کس طریقے سے لوگ انہیں اوٹ دیتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا سنجے مستر انڈیا نیوز بہرائیچ